کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے آٹھ سو سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے آٹھ سو سے کم کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں ساتھ روز کی اوسط تعداد میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہیں صوبائی صحت کے اہدداروں کے مطابق کرونا وائرس کے ساتھ سو چوراسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے یہ تعداد ہفتے کے روز آٹھ سو ستاون اور ایک ہفتہ قبل آٹھ سو گیارہ تھی صوبے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں سے ایک سو سیتالیس ٹرونٹو میں تیہتر ونڈسر میں سرسٹ پیل ریجن میں پیتیس یارک ریجن میں ستاون ہیملٹن میں اور ستاون اوٹاوہ میں ہیں صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ ایک سو چالیس کیسز بارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں ہیں جو ابھی تک ویکسین کے اہل نہیں ہیں حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے اٹھتر فیصد لوگوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دو خوراکیں اور چوراسی فیصد کو کم از کم ایک خوراک ملی ہے انٹیریو کی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ کا کہنا تھا کہ چھے سو دو کیسز یا ستتر فیصد ایسے افراد ہیں جنہیں مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی ہے یا ویکسینیشن کی نامعلوم حیثیت ہے اور ایک سو بیاسی یا تیس فیصد مکمل طور پر ویکسینیٹیڈ لوگوں میں ہیں صوبے میں انتہائی نگے داش میں کوویڈ نائنٹین مریضوں کی تعداد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا وزارت سہت کے مطابق انٹیریو کے آئی سی او میں ایک سو چوراسی مریض کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہیں جو ایک ہفتے قبل ایک سو اناسی تھے کینیڈا میں وفاقی انتخابات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی آگئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا میں وفاقی انتخابات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی آگئی کنزرویٹیو لیڈر ایلین اوٹول لیبرل لیڈر جسٹن ٹوڈو اور انڈی پی لیڈر جگمیت سنگ وفاقی پارٹی کے تین اہم رہنما ہیں 20 ستمبر کے ہونے والے انتخابات اب صرف ایک ہفتے کی دوری پر ہیں ووٹر اس ہفتے کے آخر میں ایڈوانس پول میں ووٹ ڈالنا شروع کر سکتے ہیں کیوب ایک صوبے میں مہم کے دوران لیبرل لیڈر جسٹن ٹوڈو نے کنزرویٹیو لیڈر ایلین اوٹول اور بلوک کیوبیکوس لیڈر یو ایس فرانکویس بلانچے کے خلاف جارہانہ انداز اپنایا جب انہوں نے مسلسل دوسرے دن اپنے حریفوں کو نشانہ بنایا ٹوڈو نے کہا کہ بلانچے کا محلیات کے لیے کھڑے ہونے کا ملا جلہ ریکارٹ ہے اور وہ کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے لیے آگے بڑھنے میں واضح یا مضبوط نہیں ہے ٹوڈو نے دوہزار انیس میں مانٹریال کے جنوب میں بلوک سے کئی نشستیں ہاری اور انہیں دوبارہ حاصل کرنا ان کی جماعت کی بڑی خواہش ہے ٹوڈو نے کہا کہ اگرچہ وہ اور تمام کیوبیکرز ہمیشہ وفاق کے نکتہ نظر پر متفق نہیں ہو سکتے لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کا نکتہ نظر محولیات ہتھیاروں پر پابندی اور کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن جیسے مسائل پر ہم آہنگ ہے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ نے انتخاب مہم کے دوران کارپوریٹ خامیوں اور ٹیکس چوری سے زائع ہونے والی اربوں ڈالر کے ممکنہ رقم پر بات کی انہوں نے لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو پر اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہ کرنے کا الزام لگایا ٹرونٹو میں ویکسین مخالف مظاہرے کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے وارننگ دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں ویکسین مخالف مظاہرے کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے ٹرونٹو پولیس اسپطالوں کے باہر ہونے والے منصوبہ ون مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر وہ اسپطال کے کاموں اور عوامی تحافظ میں خلل ڈالتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کے احتجاج کے حق کا احترام کریں گے لیکن اسپطالوں میں ہونے والے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ٹرونٹو کے میر نے احتجاج کو نہ قابل قبول قرار دیا ٹرونٹو کے میر کی حیثیت سے میں اس نام نہات احتجاج میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کی مکمل طاپر مضمت کرتا ہوں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے بھی مظاہرین کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود غرص بزدل اور لاپرواں ہیں فورڈ نے ٹویٹ کیا ہماری صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے اس وابائی مرض کے دوران ہم سب کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت قربانیہ دی ہیں وہ اس قسم کے سلوک کے مستحق نہیں ہیں واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کینیڈا کے اسپطالوں کے باہر احتجاج کیا جائے جب سے ویکسین کے منڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے اسپطالوں کو ویکسین مخالف مظاہروں کا نشانہ بنایا گیا ہے کینیڈین فرنٹ لائن نرسز نامی گروپ نے احتجاج کا احتمام کیا جو دوسرے صوبوں میں بھی منقد کیا جائے گا آنٹیریو میں یہ گروپ پانچ شہروں کے اسپطالوں کے باہر جمع ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس میں ٹرانٹو بھی شامل ہے ٹرانٹو کے میر جان ٹوری نے کہا کہ انہوں نے پولیس چیف جیمس رومر سے بات کی ہے جنہوں نے انہیں یقین دلایا کہ افسران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ عملہ محفوظ رہے اور اسپطالوں تک رہسائی بلا روک ٹوک رہے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ بہتر ہزار نو سوٹھٹر تک جا پہنچی ہے مدید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ اٹس ہزار تیرانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار ایک سو ستر ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ اکتر ہزار سات سو پچیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ بہتر ہزار نو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو نوے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ چھانوے ہزار چونتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11301 تک پہنچ چکی ہے کینیجین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 266637 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2444 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 173158 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1856 ہے امریکہ نے 9-11 کی ایف بی آئی تحقیقات کا پہلا مصابدہ جاری کر دیا امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی مدید تفصیلات اس رپورٹ میں امریکہ نے 9-11 کی ایف بی آئی تحقیقات کا پہلا مصابدہ جاری کر دیا امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی خبر ایجنسی کے مطابق مسابدے میں ہائیجیکرز اور امریکہ میں سعودی قانسل خانے کے درمیان تعلق پر تحقیقات سامنے لائی گئی پہلے مسابدے میں سعودی حکومت کے ہائیجیکرز سے رابطوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا نائن الیون متاثرین کا دباؤ تھا کہ تحقیقات سامنے لائی جائیں دوسری جانب امریکہ میں نائن الیون حملوں کے بیس سال پورے ہونے پر سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اہوانستان سے امریکی انخلاقی بد انتظامی پر صدر بائیڈن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا یہ بیسوں سال فتح اور احزاز کا سال ہونا چاہیے تھا جسے بائیڈن اور ان کی نا اہل انتظامیہ نے شکست کا سال بنا دیا زبیلہ مجاہد نے بیان میں کہا ہے کہ اہوانستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو ملک کے تمام علاقوں میں امن برقرار ہے قابینہ میں مزید افراد کی شمولیت پر غور جاری ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ترجمان طالبان زبیلہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کا پنچ شیر سمیت اہوانستان پر مکامل کنٹرول ہے زبیلہ مجاہد نے بیان میں کہا کہ اہوانستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو ملک کے تمام علاقوں میں امن برقرار ہے کابینہ میں مزید افراد کی شمولیت پر غور چاری ہے دوسری جانب اغوانستان مضاحمتی محاص نے احمد مسود کے ملک چھوڑنے کی تردید کر دی ہے اغوانستان کے ہائر ایڈوکیشن منسٹر مولوی عبدالباقی حقانی نے یونیورسٹیز میں خواتین کی تعلیم کا طریقہ کار وضح کرتے ہوئے کو ایڈوکیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا مولوی عبدالباقی حقانی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خواتین اور مرد الہدہ الہدہ تعلیم حاصل کریں گے تاہم خواتین پروفیسرز کی ادھم موجودگی میں مرد پروفیسرز طالبات کو تعلیم دے سکیں گے بھارت میں کرونا وائرس سے چار لاکھ بیالیس ہزار نو سو سات ہلاکتے ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بتیس لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو پیچتر مریض سامنے آ چکے ہیں مزید اوال اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ پچپن لاکھ چہتر ہزار سات سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد چھالیس لاکھ چھالیس ہزار ایک سو چھتیس ہو گئیں بیس کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو انناسی کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ ستتر ہزار ناؤ سو اٹھاسی افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ اٹھارہ لاکھ تیرپن ہزار تین سو باسٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ بیالیس ہزار ناؤ سو ساتھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بتیس لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو پچھتر مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے عاموات انسٹھ ہزار آٹھ سو چھاسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چھاسٹھ لاکھ اٹھاون ہزار دو سو اکیاون ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں اکیانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل عاموات آٹھ ہزار چھے سو تیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پینٹالیس ہزار ناؤ سو بانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی